السلام علیکم سامعین آپ کا استقبال ہے ہماری اس چینل میں بقرائید شروع ہو چکی ہے یعنی عید العظاہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب عید العظاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز رکھی ہے مسلمانوں کے اوپر جو تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں یعنی بقرائید کے مہینے میں ایک عجیب و غریب عمل رکھی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کروایا اور بھی مسلمانوں پر بھی اس پر جاری و ساری کر دیا خیر میں اس مسئلے پر نہیں جانا چاہتا کہ کس پر واجب ہوا اور کب واجب ہوا میں صرف اسٹارٹ کرتا ہوں یہ مسئلے کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی واجب کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیلئے کیا کیا شرائط ہیں کن کی اوپر یہ چیزیں واجب ہوتی ہیں قربانی کس پر واجب ہوتی ہے میرے دوست میں سب سے پہلے بتا دو کہ آج کار بہت سارے لوگ اسے ہیں جو قربانی کے اقدار تو ہو چکے ہیں ان پر قربانی لازم ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے لوگ سستی کے وجہ سے کاہلی کے وجہ سے قربانی نہیں کرتے ہیں تو میرے دوست آپ یقیناً گناہگار ہوں گے آپ کو قربانی واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنا ہوگا اب بات یہ ہے کہ قربانی کیا کیا شرائط ہیں تو دوست میں آپ کو بتا دو کہ قربانی کے چار شرطیں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہونا لہذا کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نمبر دو آزاد ہونا لہذا غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے نمبر تین ایام قربانی میں مقیم ہونا یعنی گھر پہ ہونا جہاں اس کے مقام ہے وطن ہے وہاں ہونا لہذا مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے نمبر چار ایان قربانی میں بقدر نصاب مالک ہونا لہذا جو شخص ان چاروں شرائط کا حقدار ہو جائے وہ چاروں شرائط جن کے اوپر پائی جائیں جن کے اوپر لازم ہو جائے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اب بات رہتی ہے کہ کن کن جانوروں پر قربانی کر سکتے ہیں تو دوست میں بتا دوں کہ تین طرح کی جانور کے قربانی کر سکتے ہیں وہ تین طرح کی جانور کن کن سے ہیں نمبر ایک بکرا بکری اس کے زیمن میں دھنبے بھیر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں نمبر دو اونٹ نمبر تین گائے بیل بھینس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب بات رہتی ہے کہ کس جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے قربانی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ایک بکرا بکری ہے تو اس کے لیے ایک سال کا کم سے کم ہونا ضروری ہے اس سے کم کے ہوگی بکرا بکری تو اس کی قربانی دوست نہیں ہے البتہ بینڑ دنبے بینڑ وغیرہ اگر ہوں چھ مہینے سے زائد کے ہوں تو اس کو قربانی کر سکتے ہیں دوسرے ٹیپ کی جو تھے وہ تھے اونٹ ان کے اونٹ کے لیے کم سے کم پانچ سال کا ہونا شرط ہے پانچ سال سے کم کا ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے پھر اسی طریقے سے جاتے تیسری نمبر پہ گائے بہل بھینس وغیرہ تو گائے بہل بھینس وغیرہ کے لیے کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے اگر دو سال سے کم ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے اب بات رہتی ہے کہ کس جانور میں کتنے حصے دار شریک ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بکرہ بکری میں صرف ایک حصے دار شریک ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو بڑے جانور ہے ان میں کتنے سے ساتھ حصے دار شریک ہو سکتے ہیں یہ چند مسائل تھے جس کو میں نے بیان کر دیا اگر آپ کو اور بھی کچھ چاہیے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مسلا